سین اگر قومی شہرہ پہ چل رہے تو اس کا خیال رکھنا ہے اور چونکہ کشمیر سے لے کے جمعو تک اوپری علاقوں میں ہلکی ہلکی برباری کے ہمیں خبریں آ رہی ہیں نیچنی علاقوں میں جو ہے بارشنی کی خبریں آ رہی ہیں اور صاحب ظاہر ہے جب بارشیں ہوں تو جمعو سین اگر ہائی وی پہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو بارہ جو سرکار دیکھل سے ہم کا اڈواجری بھی جاری کی تھی اور سرکار نے بتایا تھا کہ تودے آ سکتے اور بارہ آزلہ کی اوپری علاقوں کے لیے انہیں اڈواجری جاری کی تھی برباری کے حوالے سے خبریں ہیں سین اگر سے لیکن وادی کشمیر کے دوسرے سے پہ خاص طور پر سعود کشمیر میں ہلکی ہلکی برباری کی خبریں ہیں اوپری علاقوں میں خاص طور پہاڑوں کی جب ہم بات کرتے ہیں اوپری علاقے میں اس پہاڑے ہیں اور پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جمبو سین اگر ہائی وی پر درماندہ ٹرافک جو پرسو ہوا تھا پھر رات کو رکھا تھا اور اس کے بعد کل پنتحال سے لے کے بانیحال تک جو سچویشن ملی تھی اس میں ہائی وی کو کہیں نہیں کہیں تھو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس تھو کرنے کے بعد کل درماندہ مسافروں کو کسیہ تک نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن ابھی بھی جو ہے ٹرافک میں جو اس ہائی وی پہ بڑی تعداد میں لوگ فسے ہیں ڈرائیور ہیں کنڈیکٹر ہزاراتیں اور قریب آٹھ ہزار کے قریب جو لوگ ہیں جو جمبو سین اگر کا جو ہائی وی ہے اس پہ فسے ہوئے ہیں یہ تازہ تصویریں بھی بانیحال رامبن سیشن بلکل یہ آرکھ پہید میں ہمیں تصویر بجی ہے نیشن ہائی وی کے آس پاس بانیحال کے پری راکھوں میں جس وقت کچھ ہلکی بارے بارے ہو رہی ہے اور بانیحال کے لیچ میں بھی بزار میں بھی جس طرح عارف بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہاں پہ بھی ہو رہی ہو رہی ہے اور رام بن کے آس پاس کے علاقوں میں بھی بارے بارے ہو یہ تصویر جو ہے یہ کچھ پرانی کچھ نئی مکس اٹموسفیر اس مکس اٹموسفیر میں یہ پہاڑی علاقوں کی تصویر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جمہور سین آگر نیشنل آئی بے کیلی کچھ تصاویر ہم دکھاتے رہتے ہیں اور پھر بانحال سے لے کے بارہ مولا تک وادی کشمیر میں جو بارہ پڑھی اب کی بار اس سے ایک امید جا گی ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس سے امید جا گی ہے عارف وحید ہمیں جوائن کر چکے ہیں جمہور سین آگر نیشنل آئی بے بانحال سے عارف بتائیے تازہ ترین سیچویشن آپ نے بتا ہے عبر پڑھ رہی ہے تو کیسی ہے کہاں کہاں عبر پڑھ رہی ہے کتنا خوبصورت نظارہ عبر پڑھنے کا کیونکہ بعد میں بات کریں گے ہم کی پریشانی امیتی لیکن پہلے کچھ اچھا ہی دکھائیں آپ نے ناظرین کو جی بلکل سنم سر میں آپ کو بتاتا چلوں کی جس طرح سے کل دن میں بھی جو ہے موسم عبرالو تھا اور اس کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو رات بر جو ہے حل کی برباری جو ہے بنیہال اور پیر بنچال کے سیکٹر میں جو ہے رام ستک کے علاقے میں جو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں اگر بات کریں تو پیر بنچال کی اوپری پاڑیوں پہ جہاں کازی گن کا ٹاپ آتا ہے اس کے ساتھ میں بنیہال کے جو ہائی ریجز رامبل دل چکے تو وہاں پر درمیانے دردن کے برباری ہوئی ہے صبح صبح جب لوگ جا گئے تو بلکل درکتوں کے اوپر جو ہے بلکل حلقی برباری جو ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سویزر لینڈ کا نظارہ ہے جہاں پہاڑیوں کے بیچ میں جو ہے اس طرح کے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن کہیں نہیں کہیں ٹراپک آہ ریگولیشن کے حوال سے اگر بات کریں تو اس میں آج جو ہے راحت پھر سے ہے آہ پیسنجرز کے لیے کہ آج جمعوں سرنگر قومی شہرہ پہ دونوں طرف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی رات پر جو ہے کازی گن سے صبح تین بجے تک جو ہے صبح مارننگ تک جو ہے آہ سرنگر سے بڑی گاریوں کو جمعوں کی اور چلنے کی اجازت دی جائے گی چھوٹی گاریاں کیا ہو جائی جو ہے سب شہرہ پہ جارہی ہے اور پس بعد میں دوپہر کے بعد جمعوں سے یعنی ادنپور سے بڑی گاریوں کو وازی کی اور چلنے کی اجازت دی جائے گی لیکن صبح کے مقابلے میں صبح بات کریں تو موسم میں ہلکا سا صدار جائے بلکل تھوڑی سی دوب جائے وہ کھلکی ہوئی نظر آ رہی ہے جسے آہ بلکل ایٹماسپیر میں جو ہے ایک بیکٹری اور خوبصورتی دیکھنے کو مل رہی ہے دوبارہ کھولا گیا تھا ہلکی برفپاری کا مطلب کیا سمجھے کہ دوبارہ ٹرافک متاثر ہو سکتا ہے ایسے امکانات ہیں ابھی تو ٹرافک چل رہا ہے آج ایڈوائزری بھی دونوں طرف سے ہے کہ گاڑیاں چلیں گی لیکن آہ اگر اسی طریقے سے سیچویشن رہی تھوڑا بہت خراب موسم تو کیا وہ پنتیال آہ یا رامبن کے آس پاس جو خطرات ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں جی بلکل آسپ آہ جاموسٹی کے نیشنل ہائی وی کے اوپر جس طرح سے ٹرافک پلان مرتب کیا جاتا ہے تو یہ کوئی پرمننٹ مثال کے طور پر آہ کوئی پلان نہیں ہوتا ہے اس میں ویریشن جو ہے وہ دن میں کبھی بھی ہو سکتی ہے اور جس طرح سے ابھی بھی موسم کے مزاج جو ہے اس طرز کے بہتر نہیں ہے اگر حل کسی بارشی ہوتی ہے تو پینتیال آہ میں جو ہے پریشانیاں ہو سکتی ہے چونکہ پینتیال میں پہلے ایک ہی ریج کے ذریعے جو ہے شوٹنگ سٹون کا وہ سپل جو ہے وہ دیکھنے کو مل دا تھا بارش میں لیکن جس طرح سے پچھلی دس دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے اینڈ سے آہ جنہیں پہلے سٹیل ٹینل کے بلکل جمہو سائیڈ میں جو ہے اس ریج پہ بہتر گرنشت کا سلطہ شروع ہوتا تھا آج بانیال سائیڈ سے جو ہے ایک وہ بلکل نالی کے محنن جو ہے وہ ایک ریج جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس پہ بھی جو ہے شوٹنگ سٹون کا سلطہ رہتا ہے کہیں نے کہیں پہ یہ دو تین جگہ ہے جیسے وگن ہے پینتیال ہے شیر بی بی کا علاقہ ہے تو یہ کہیں نے کہیں پہ حلکی بارشی میں ہم موسم کی مزاج جب بگڑتے ہیں تو شہرہ پہ جو ہے دکھتے رہتی ہیں اگر موسم کی مزاج بہتر رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ورکنگ ایجنسی اس پہ ورک آؤٹ کر کے جو ہے کچھ بہالی یا بہتری کا کام کر سکتے ہیں لیکن آج اگر ٹریفک کی بہالی کو عمل میں لایا گیا تو قومی شہرہ پہ ٹریفک چل رہی ہے دونوں سائیڈ سے جو چھوٹی گاری ہیں لیکن اگر بارشی ہوتی ہے تو قومی شہرہ پہ اس طرح کی مناظر پھر سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں مستقبل ایک آخری چیز بتائیے گار رات دیر گئے ایک ٹویٹ آتا ہے ڈپٹی کمیشنر کا جس میں انہوں نے ٹینل کی بازابتہ طور پر ویڈیو بھی شہر کی اور کہا کہ پندرہ مارچ تک اس ٹینل کو مکمل کر لیا جائے گا ٹینل فائیو جو کافی خطرناک ٹینل اب تک یا ایریا وائز بتائی جاتی ہے کہ کیا یہ معنی ہے کہ پندرہ تاریخ کے بعد یہ جو مشکلیں بار بار آ رہی ہیں تھوڑی سی بارش اور چٹانے کھسکنا پھر پندرہ بار ٹرافک بند ہو جانا پندرہ مارچ کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ٹینل تھرو کر دی جائے گی بالکل آصد میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ پندرہ میں پہلے بھی ایک جو ٹینل بنائی گئی ہے حالانکہ سلائیڈ والے پورشن سے ملک ٹوڑڈ جم ہو یعنی اس سٹرچ کو چھوڑ کر لیکن اس کے بعد اگر دیکھیں اگر یہ ٹینل مکمل ہوتی ہے تو اس کے باوجود بچوں کے جو سٹرچ بنائے گئے ہیں جب بارشے ہوتی ہے تو نبی ڈگری سے جو کٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کہیں کہیں پہ وہ راگ بول یا باقی چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو ہم گراؤن پر دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جو وہ گاس وغیرہ لگانے کی جو بات ہے یا جو بڑے بڑے وہ جو ترپال ٹائپ کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے لگائی جاتی ہے تاکہ سلائلز کو یا اس میٹی کو روکا جائے لیکن کہیں کہیں پہ یہ جو آہ کٹنگ ہوئی ہے رامبن بنیا سیکٹر میں نبی ڈگری زاوے سے تو اس میں لینڈ سلائیڈ کی خطرات تو رہ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی اور آہ کوئی انجنئرنگ آہ کوئی ونگ سے جو ہے کوئی اگر بیکٹری نہ لائے گئی تو پریشہ نے جو ہے بارشو میں رہ سکتی ہے رامبن بنیا سیکٹر میں آرے یہ ٹینل فائو ہے کون سی ہے یو جولی ہم اس شہرہ پہ سفر کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کہاں پہ بن رہی ہے ٹینل فائو کیا آئیڈیا کچھ دے سکتے ہیں کہاں پہ بن رہی ہے ٹینل فائو ملکل سر یہ آہ پہ انتہال اور اس کے آہ رامسو کے بیچ میں جو ہے ٹینل فائو ہے چونکہ آہ پہلے آہ جی پی پیل جو کمپنی ہے اس کے پاس بھی ایک دو ٹین ہے اس کے جو ہے بلکل نالا بشری کے ساتھ ساتھ میں تو کہیں کہیں پہ ان ٹینل کے بننے سے تو رہت ضرور ہوگی لیکن جہاں جہاں پہ گاڑیوں کو بلکل ٹینل کے باہر سے چلنا پڑتا ہے جس طرح سے رامسو میں پرسو دو تیر مکان کھسک کر آگے جب اس طرح کی کٹنگ رہتی ہے تو اس میں بارشو میں جو نرم مٹی ہوتی ہے اور پہاڑ کافی زیادہ اونچے ہے تو اس میں بولڈرز یا مٹی کھسکنے کے خطرات جو ہے لاغ ہو سکتے ہیں اگر کوئی اس کا سابسٹیوٹ یا کوئی ایسی کوئی چیز جو ہے اگر اس پہ لائے عمل کو جو ہے اگر بہتر کیا جائے گی بہت بہت شکریہ عارف تفصیلات فراہم کرنے کے لئے جمعہ سنگر نیشنل ہائیوے پر فیلحال آپ سفر کر سکتے ہیں اور ڈیپٹی کمیشنر کے ٹویٹ کے مطابق پندرہ تاریخ تک اس ٹینل کو مکمل کرنے کے بعد یہ جو پرکیان اس میں بہت بڑی راحت ملنے والی ہے ادھر محکمہ موسمیات کے پیشنگوئی کے مطابق اگلا ایک ہفتہ جو ہے موسم اب رالود رہ سکتا ہے لیکن خوشکی زیادہ دیکھی جائے گی لیکن اگلے چوبیس کھنٹے بھی کافی امپورٹنٹ ہے حالانکہ برفپاری یا بارش کچھ ایک علاقوں میں جو ہلکی ہو رہی ہے اس کے بعد بھی جن علاقوں میں زیادہ برفپاری ہوئی ہے وہاں سر دیکھا جا سکتا ہے اور بارہ ازلا جن میں انتاگ بانڈیپورا بارہ ملا گاندربل کپوارا کلگام ڈوڈا کشتوار پونچ راجوری اور ریاسی ازلا شامل ہے ان بارہ ازلا کے اندر برفانی تودے گرانے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے اور دو ہزار سے پچیس میٹر کے آس پاس درمیانی درجہ کا برفانی تودہ گر سکتا اس طرح کے خطرات ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے وارننگ جاری کر کی گئی ہے اور لوگوں کو اویر رہنے کے لیے ان اوپری علاقوں میں جہاں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین چار ہفتوں کے دوران کچھ ایک علاقوں میں سلائٹ اس طریقے سے آئی لیکن اچھا ہی رہا کہ نقصان کوئی زیادہ نہیں ہوا گلمر کے ایک دو واقعات کو چھوڑ کر لیکن پھر سے وارننگ جاری ہوئی ہے اس وقت سردی کی شدت میں پھر سے اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ ہل کی بارش شبر پاری